اسلام علیکم دیفنسرز فرینز دیفنسر اپ ڈیٹس میں ائر ٹو ائر میزائلز کی اکنجی اور ٹی بی ٹو ڈرونز کے ساتھ انٹیگریشن کی خبر پر بات کریں گے شمالی کوریا کا ایک اور میزائل تجربہ نائجر کو ائر کرافٹ کی ڈلیوری سنگاپور کی دو سمرینز کی لانچنگ بنگلہ دیش کے ٹی آر جی راکٹ سسٹمز دیگر اہم بینر قوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی سو لیٹسٹارٹ فرینز ترک کمپنی بیکر کا دعویٰ ہے کہ اس کے تیار کردہ ٹی بی ٹو ڈرونز سے راکٹ سان کے تیار کردہ ائر ٹو ائر میزائلز کو انٹیگریٹ کرنے کے بعد ٹیسٹ کیا جا رہا ہے واضح رہے کہ بیکر ٹیکنالوجی نے اس سال ساہہ ایکسپو دو ہزار بائیس میں راکٹ سان کے ساتھ سنگر ائر ڈیفنس میزائلز سے مطارق ٹی بی ٹو اور اکنجی کے ساتھ انٹیگریٹشن کا کانٹریکٹ سائن کیا تھا سنگر بنیادی طور پر راکٹ سان کا شارٹ رینڈ ائر ڈیفنس میزائل ہے اور اس کو اس وقت ترکیش آنڈ فورسز میں ایک ویکل ماؤنٹ سسٹمز کے ذریعے استعمال کیا جا رہا ہے سنگر شارٹ رینڈ ائر ڈیفنس میزائلز کی اکنجی ڈرون اور ٹی بی ٹو کے ساتھ انٹیگریٹشن سے مطلقہ ائر فورسز کو لو کاسٹ ائر پیٹرولز کانسپٹ کریٹ کرنے کا موقع ملے گا جو دشمن کی جانب سے اٹیک ہلیکاپٹرز اور یوے ویز کے تھریٹس کو الیمنیٹ کرنے کے لیے سود مند ثابت ہوگا اس وقت بہت سے ممالک اپنے ایکسپنسیو ائر ٹو ائر میزائلز کو سمال کیمکازی ڈرونز کے خلاف استعمال کرنے پر مجبور ہیں حالیہ دنوں میں سعودی عرب کی جانب سے اپنے مہنگے ائر ٹو ائر میزائلز سے حوسی باغیوں کے زیر استعمال ایرانی ساختہ کیمکازی ڈرونز کو انٹرسپٹ کرنے کی اطلاعات بھی مل چکی ہیں لہٰذا اس قسم کے لو کاسپ ائر ٹو ائر میزائلز کی اپنے ڈرون فریڈ میں ترک ساختہ ٹی بی ٹو ڈرون کو استعمال کر رہی ہے جبکہ نئر فیچر میں بیکر کمپنی کی جانب سے اکنجی ڈرون بھی پاکستان ائر فورس کو بہت جل ڈلیور کر دیے جائیں گے فرنڈز لیتھونیا کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے فرانس کے ساتھ اٹھارہ سیزر نیکس جنریشن ایک سو پچپن میلی میٹر کی سیل پرپیرڈ ہائیڈزر سے مطالق کانٹریکٹ سائنگ کیا ہے دونوں والے کے دمیان ان ہائیڈزر کی خریداری سے مطالق لیٹر آف انٹینڈ جون دو ہزار بائیس میں جورو سیٹری دفاعی نمائش کے موقع پر ہوا تھا فرانس اور بیلجیم کے بعد لیتھونیا فرنڈز ساختہ سیزر نیکس جنریشن ہائیڈزر خریدنے والا تیسرا کسمر بن گیا ہے فرانس اس سے پہلے اٹھارہ کے قریب ایک سو پشون میلی میٹر کی سیزر سکس بائی سکس سیل پرپیر ہائیڈزر یوکرین کو بھی ڈونیٹ کر چکے ہیں سیزر کے نیکس جنریشن ورزن میں نیو فائرنگ کنٹرول سوفیر ریڈیو کمیونکیشن سسٹم اور بہتر کمیونکیشن جیمک سسٹم کا اضافہ کیا گیا ہے ایک اور خبر کے مطابق لیتھونیا نے امریکہ کے ساتھ آٹھ ہائی موبیلٹری آٹیلی راکٹ سسٹم سے مطالق بھی کانٹریکٹ سائن کیا ہے ان آٹھ ہائی موبیلٹری آٹیلی راکٹ سسٹم کی ایکوزیشن کاسٹ چار سو پیچانوے ملین ڈالر بتائی گئی ہے واضح ہے کہ اس سے پہلے امریکہ لاکھڈ مارٹن کے تیار کردہ ہائی موبیلٹری آٹیلی راکٹ سسٹم یوکرین کو بھی فراہم کر چکا ہے جسے یوکرین حال یا جنگ میں ایکٹیولی استعمال کر رہا ہے شمالی کوریا کے بارے میں اطلاعات میں کہ اس نے اپنے ساحلی علاقے میں دو مزید بلسٹک میزائلز کا تجربہ کیا ہے حال یا تجربے میں دونوں میزائلز نے کامیابی سے اپنے مطلوب آدھاف کو نشانہ بنایا شمالی کوریا کی جانب سے ان میزائل تجربات کی تصدیق جاپان اور جنوبی کوریا کی طرف سے کی گئی ہے ادھر جاپانی اور جنوبی کوریا کے دفاعی امور کے شعبوں نے کہا ہے کہ شمالی کوریا خطرناک جنگی ہتھیاروں کے تجربات کا سلسلہ مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں واضح ہے کہ روہ سال سے اب تک شمالی کوریا متدد میزائل تجربات کر چکا ہے جس میں انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائل کا تجربہ قابل ذکر ہے خیال رہے کہ شمالی کوریا نے دو ہزار چھے سے دو ہزار سترہ کے درمیان ٹوٹل چھے جوہری تجربات کیے ہیں اور اب ساتھ میں ٹیسٹ کی تیاری بھی مکمل کر لی گئی ہے فرنس ترک کمپنی ایس ایس ای ریڈار کے جنرل منیجر نے کہا ہے کہ کمپنی مراد ای ای ایس ای ریڈار اکنجی ڈرون کے لیے ایک ماہ کے اندر اندر بیکر کمپنی کو ڈلیور کر دے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ مراد ای 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 ریڈار ترکی کا پہلا ریڈار ہوگا جو اکنجی ڈرون پر انٹیگریٹ کیا جانا ہے واضح رہے کہ اے سلسان نے اف سکسٹین اپگریڈ پرگرام کے لیے بھی ای 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 سی ریڈار ڈویلپ کیا ہے جس کو ترکی اپنے ای ف سکسٹین بلوک تھرٹی تیاروں پر حالیہ نگوئنگ اپگریڈ پرگرام کے تحت انٹیگریٹ کرے گا اکنجی ڈرون کے ساتھ مراد ای 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 اسی ریڈار کی انٹیگریشن کے بعد اکنجی ڈرون، ائر ٹو ائر مزائز، گوکتوگان اور بوزوگان دونوں کو استعمال کرنے کے قابل ہو جائے گا امریکہ کی طرف سے نائجر کی ائر فورس کو تیسرا اور آخری سی ون تھرٹی ایج ٹرانسپورٹ ائر کرافٹ ڈلیور کر دیا گیا ہے اس سی ون تھرٹی ایج تیارے کو چار سال کی ایکسٹینسیو اور ہال کے بعد نائجر کے حوالے کیا گیا ہے یاد رہے کہ امریکی حکومت نے نائجر کی ائر فورس کو پہلا سی ون تھرٹی ایج تیارہ جنوری دو ہزار اکیس میں ڈلیور کیا تھا جبکہ دوسرا تیارہ دو ہزار اکیس کے دسمبر اور اب تیسرا بارہ دسمبر کو ڈلیور کیا گیا ہے ایک اور خبر کے مطابق تورک ایر سپیس انڈسٹریز کے تیار کردہ ہرکوس لائٹ اٹیک پلس بیسک ٹرینر ائر کرافٹ نائجر ائر فورس کو ڈلیور کر دیا گیا ہے یاد رہے کہ ہرکوس ایک لائٹ اٹیک پلس ٹرینر ائر کرافٹ ہے جو سیون ایکسٹنڈر لوڈ سٹیشنز پر پندرہ سو کلو گرام کا پیلوڈ کیری کر سکتا ہے ترک کمپنیوں نے اس پر شارٹ رینڈ ائر ٹو ائر میزائلز اور دیگر ائر ٹو گراؤنڈ گائیڈ منیشنز انٹیگریٹ کیے ہوئے ہیں ہرکوسی ڈے اینڈ نائٹ کنڈیشنز میں مختلی آپریشن سر انجام دینے کی صلاحیت کا حامل ہے فرنڈ سنگاپور کی نیوی کے لیے دو ٹائپ ٹو ون ایڈ ایس جی سبمرینز لانچ کر دی گئی ہیں جرمن ساختہ یہ سبمرینز تیرہ دسمبر کو لانچ کی گئی ہیں جبکہ انٹ کی ڈیلیوریز دو ہزار تیس میں متوقع ہیں سنگاپور اس کلاس کی ٹوٹل چار سبمرینز اپنی نیوی میں انڈک کرنے جا رہا ہے یہ سبمرین دو ہزار ٹن ڈسپریسمنٹ رکھتی ہے جبکہ اس کی اپروکسی میڈ لیند سیونٹی میٹرز بتائی جاتی ہے فرنڈز بنگلہ دیش کی آرمی نے اپنے ٹی آر جی تھری ہنڈرڈ ٹائگر نامی گائیڈڈ راکٹ سسٹم حال یا ملیٹری پریڈ میں نمائش کے لیے پیش کی ہیں ترک کمپنی راکٹ سان کے تیار کردہ ٹی آر جی تھری ہنڈرڈ گائیڈڈ راکٹ سسٹم کو بنگلہ دیش نے اب سے کچھ عرصہ پہلے ایکوائر کیا تھا بنگلہ دیش کی آرمی کی جانب سے ٹوٹل اٹھارہ ٹی آر جی تھری ہنڈرڈ ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم ترک کمپنی راکٹ سان سے ایکوائر کیے گئے ہیں جو بنگلہ دیش کی لینڈ فورسز استعمال کر رہی ہیں راکٹ سان کی جانب سے اس سسٹم کو ہائلی ایکو ریٹ قرار دیا جاتا ہے جبکہ اس کی رین بیس سے لے کر ایک سو بیس کلومیٹر بتائی جاتی ہے جرمنی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے ایڈیشنل آئی آر آئی ایس ٹی شارٹ رین سرفیس ٹو ائر مزائز سسٹم یوکرین کو ڈلیور کیے ہیں جرمنی کی جانب سے اس سے پہلے سپتمبر دو ہزار بائیس کو آئی آر آئی ایس ٹی شارٹ رین ائر دیفنس مزائز سسٹم کی یوکرین کو فراہمی کی تصدیق کی گئی تھی اس کے بعد اکتوبر کے مہینے میں بھی جرمنی کی جانب سے یوکرین کو اس سسٹم کے کچھ کمپننٹس اور مزائز فراہم کیے گئے تھے واضح ہے کہ یہ سسٹم آئی آر آئی ایس ٹی شارٹ ٹو میڈیم رین انفر ریڈ ہومنگ ائر ٹو ائر مزائز اور اے ای ای ایم نائن سائیڈ وائنڈر شارٹ رین ائر ٹو ائر مزائز کو گراؤنڈ لانج ورجن سے فائر کر سکتا ہے اس سسٹم کی میکسیمم رین چالیس کلومیٹر بتائی جاتی ہے جبکہ یہ بیس کلومیٹر کی بلندی پر ایریل تھریٹس کو انٹرسپٹ کر سکتا ہے فرنز یونان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اپنے ریشین ساختہ ایس ٹری ہنڈر ائر ڈیفنس بزائز سسٹم کو یوکرین کو فراہم کرنے کے لیے رضا مند ہو گیا ہے تاہم اس رضا مندی کی بنیادی وجہ یو ایس پیٹری آرڈ ائر ڈیفنس بزائز سسٹم کی فراہم ہی قرار دیا گیا ہے یونان کی منسٹری آر ڈیفنس کے حکام کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ انہیں یو ایس پیٹری آرڈ سسٹم فراہم کر دیتا ہے تو اس صورت میں اس کے بدلے میں وہ اپنے ایس ٹری ہنڈر ائر ڈیفنس بزائز سسٹم یوکرین کو فراہم کر سکتا ہے واضح ہے کہ یونان ایس ٹری ہنڈر پی ایم یو ون ائر ڈیفنس بزائز سسٹم استعمال کرتا ہے اس سسٹم کو نائنٹین ایٹی فائیو سے نائنٹین ایٹی نائن کے درمیان ڈیولپ کیا گیا تھا یہ سسٹم مختلف مزائز کی مدد سے پانچ سے لے کر ایک سو پچاس کلومیٹر کے ڈسٹنس پر ایریل تھریٹس کو انٹرسپ کر سکتا ہے واضح ہے کہ ریشیا کے علاوہ یہ سسٹم ویٹنام یونان اور سائپریس کے زیر استعمال ہیں فرنڈز یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپ ڈیٹس امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعویوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ واد